بسم اللہ الرحمن الرحیم آوالم يتفکرو فی انفسهم کیا وہ اپنے نفسوں میں تفکر نہیں کرتے اپنی ذات کے اندر پایا جاتا ہے The essence of knowledge is self knowledge اس وقت ہمارے پاس سارے صحیفیں موجود ہیں اسلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد موزد ناظرین امامیہ جنتری کے یوٹیوب چینل سے ہم لوگ ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا کہ نام ہے خود آگاہی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں No die self جب ہم معاشرے پہ تنقیدی نظر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ بہت مایوسی ہوتی ہے دنیا جہاں کی برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کس قدر دکھ اور رنج کی بات ہے کہ اتنا عمدہ صحیفہ اتنا عالی صحیفہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے کبھی آپ نے اس نقطے کو سوچا کہ پچھلے نبیوں کو جو موجزات ملے وہ انہوں نے اپنی عمد کو نہیں دیئے جبکہ ہماری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو موجزہ ملا وہ امت کے حوالے کر کے چلے گئے مگر ہم لوگوں نے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس امت نے اس سے کچھ فائدہ اٹھایا ہم لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ماضی میں مسلمانوں کی ایجادات سے دنیا نے فائدہ اٹھایا پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے اس وقت ہمارے پاس سارے صحیفے موجود ہیں سارے تفاصیر موجود ہیں فلسفیوں کے سائیکولوجس کے اور سیلف ہیلپ کی کتابیں موجود ہیں مگر مہاشرے میں امن نام کی چیز موجود نہیں جس کی تلاش ہم لوگوں کو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے یہ دنیا کی ہماری تاریخ کی سب سے پرانی کویسٹ ہے یعنی ہمیں یہ جس تجوہ ہے کہ معاشرے میں امن کیوں نہیں ہے ہم فروغ دین پر عمل کر رہے ہیں فروغ دین جو ہمارے ہیں ان پر ہم عمل کر رہے ہیں مگر معاشرہ بگڑا ہوا ہے مغرب مادی ترقی میں نئی منزلیں تیہ کر رہا ہے اور ہم حیران و پریشان ہیں ہمارے معاشرے میں خامیہ ہیں اور ہم نے ہی ان کو جاگر کرنا ہے اور ان کو درست بھی ہم ہی نے کرنا ہے ہماری شخصیت میں جو نقاعث ہیں ان کو ہم ہی نے درست کرنا ہے یونیسکو کی دو ہزار تین کی ہیومن ڈیولیپنٹ رپورٹ جو ہے اس کے مطابق یورپین سالانہ پیتس کتابیں پڑھتے ہیں یہودی سالانہ اکتالیس کتابیں کم اطالعہ کرتے ہیں مگر مسلمان بمشکل ایک کتاب پڑھ پاتا ہے اور قرآن کے مطالق میرا اپنا وہ یہ ہے کہ ارب تھاٹ فانڈیشن کی ایک رپورٹ ہے ڈیولیپنٹ رپورٹ اس کے مطابق ارب تھاٹ فانڈیشن کلچرل ڈیولیپنٹ رپورٹ کے مطابق یورپین جو ہیں وہ سالانہ دو سو گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں جبکہ اربی اور مسلمان سالانہ چھ گھنٹے مطالعہ پہ صرف کرتے ہیں جب ہم دینیات کی نصاب پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ نہ ہی ہماری شخصیت بنا رہا ہے اور نہ ہی ہمیں اخلاق سکھلا رہا ہے اکبال نے 1930 میں ایک آئیڈیا دیا تھا جو اس کا تھیسس تھا آئیڈیا کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ کیا کہہ کر چلا گیا ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا کوئی تو بنیادی وجہ ہے اور پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان نے ابھی اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس سلسلے میں ہم نے چھوٹے چھوٹے لیکچرز تیار کیے ہیں تاکہ آپ کو بھی آگاہی ملے سب سے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ کی ایک حدیث کو لیتے ہیں یہ آیت پارہ نمبر 21 سورہ روم جو کہ تیس نمبر سورہ ہے آیت کا نشان ہے آٹھ اس میں ارشاد باری تعلیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آوالم یتفکرو فی انفسہم کیا وہ اپنے نفسوں میں تفکر نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث ہے من عرف نفس فقد عرف رب یعنی جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی چودہ سو سال سے یہ دونوں یعنی آیت اور حدیث ہمارے پاس ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کسی فرد نے اس آیت پر تفسرہ نہیں کیا افسوس ہے جو کہ ایک حقیقت ہے آئیں ذرا تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں نو دائے سیلف اپنے آپ کو پہچانیے بار بار دورایا گیا ہے مگر روایت میں یہ قدیم یونان سے منصوب ہے پوسونیس جو کہ دوسری صدی عیسوی میں یونان کا ایک سیہ اور جیوغرافی دان تھا جس کے بقول یہ کہوت نو دائے سیلف یعنی اپنے آپ کو پہچانو یونان کے ڈیلفی کے مقام پر ایک عبادت گاہ جو کہ ٹیمپل آف اپولو کے نام سے مجھور ہے اس کے صدر دروازے کی محراب پر تراشی ہوئی پائی گئی ہے یہ کہوت اوریکل آف ڈیلفی کے نام سے پہچانی جاتی ہے پوشیدہ مانے رکھنی والی یا رہنمائی کی اہلیت رکھنے والی جیسے جیسے یونانی فلسفہ پھیلا آگے چل کر یہ کہاوت مغربی فلسفرز کا ٹچ ٹون یعنی میار بن گیا اپنے نفس کا دوسری سطوں پر بھی کیا جا سکتا ہے یہ ایک آلہ ترین شکل جو کسی بھی دوسرے علم سے افضل ہے معرفت نفس وقت کی قیس سے آزاد ہے یعنی کسی ایک دور میں اس سے اٹھائے جانے والے فائدے سے آئندہ آنے والی نسلیں بھی استفادہ حاصل کر سکتی ہیں علم نفس کی یہ افاقی جستجو یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ کسی بھی دور کے انسان میں اس کی لگن کسی دوسرے ادارے سے کم یا زیادہ نہیں تھی بہت سے فلاسفروں نے اس دانشمندی کا اظہار کیا جن میں تھیلز آف میلیٹس کو نمائع احزاز حاصل ہے ان کے مطابق دنیا میں سب سے مشکل عمر اپنی ذات کی نشان دہی ہے یہ اس نے کہا تھا بعد میں سقرات اور افلاتون نے اس پر اس پر اسرار نویت کے علم کو مضبوطی سے تھاما پلاٹو افلاتون کے مطابق علم جو کہ ہر علم کا جوہر جو ہر اپنی ذات کے اندر پایا جاتا ہے جس جو کہ پلاٹو نے چار سو اٹھائیس بی سی میں پیدا ہوا تھا اور تین سو اٹھائیس میں مر ہے اس نے کہا جہاں تک ہم تحقیق کر پائے ہیں یہ صدا کہ اپنے آپ کو پہچانو مشرق میں بھی سنائی دیتی ہے جو صحیفوں میں یہ بات تحریر شدہ ہے جس میں نفس نمائع کیا گیا ہے اور اس بات کا احساس دلوایا گیا ہے کہ معرفت نفس کے ذریعے انسان حیات جاویدانی پائے گا ہندو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نفس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا اس کے بارے معلومات حاصل کرنا ایک دلیرانہ مہم جوی کا کام ہے اس سے بیز زیادہ مچرک میں سامراجی چین یعنی امپیریل چینہ کے مشہور ٹاؤ ٹی چنگ جو کہ چینیز کلاسک ریلیجیس ٹیکسٹ ہے اور چھٹی صدی قبل مسیح کے اندر یہ لاؤ تزون سے منصوب ہے اس میں تحریر ہے دوسروں کو جاننا ذہانت ہے جبکہ خود کو جاننا یا پہچاننا اصل اقل مندی ہے دوسروں پر عبور حاصل کرنا طاقت ہے اور خود اپنی ذات پر عبور حاصل کرنا اصل طاقت ہے دو لفظوں کا یہ حکم زمانہ قدیم سے تاریخ مختلف عدوار سے گزرتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے ایک رنگ برنگ لباس میں پروے سنہر داگے کی طرح اپنے آپ کو پہچانو کی یہ نصیحت قوم ثقافت روایتوں مذہبی اور دنیاوی روایتوں میں خود کو بنتی ہوئی اور سائنسی اور روحانی تعلیمات کے عدب اور آٹھ میں نمائع ہے اس قدیم قول کا اعلان ہمیں ہر ذریعے بلاغ میں تمام برے آزموں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ صدا کہ اپنے آپ کو پہچانو ماضی میں عالم گیر رہی ہے اور کسی ایک شخص یا تہذیب سے منصوب نہیں ہے در حقیقت یہ گہرائی والی ذرب المثل کی ابتدا تینوں تہذیب یعنی ینان ہندوستان اور چین سے پہلے مصر میں پائی گئی ہے بقول افلاتون کے تھیلز ایکسمنیڈر پائتھاگورس اور سولون یہ چار جو گریس کے یونان کے فلسفی تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ مصر میں حاصل کی اور ہیروڈرٹس جو کہ گریک تاریخ کا باپ سمجھا جاتا ہے تیش سال قدیم مصر کے مدرسوں میں پڑھا حال میں یہ علم حاصل ہوا ہے کہ مصر کے ہر مندر کے باہر صدر دروازے پر یہ عبادت تحریر تھی آدمیوں یا لوگوں انسانوں اپنے آپ کو پہچانو مصر کی تیزیب تین ہزار ایک سو پچاس سال قبل از مسیح ہے اور یہاں مدرسوں میں بزرگ علماء حضرات داخلے سے پہلے طالب علموں سے یہ چاہتے تھے کہ وہ جسمانی ذہنی اور روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کریں اور اس سلسلے میں وہ چاہتے تھے کہ طالب علم اپنا تسکیہ کریں جو کہ روزہ رکھنے یا میڈیٹیشن اور دعاوں سے حاصل کرنا ہوتا تھا کہ وہ اپنے نفس کو آجز بنا سکیں اور اپنی خواہشات کو لگام دے سکیں بلاخر خود کو پہچانو کہ یہ ہمارے لیے اس قدر نفع بخش ہے جس قدر ہم سے پہلے آنے والے لوگوں نے یا تو اس سے فائدہ اٹھایا یا اس پوشیدہ خزانے سے کچھ فیض حاصل کرنے میں ناکام رہے انہوں نے ہمارے لیے ایک بھرپور عدب کی شاندار میراج چھوڑی ہے جس کے ذریعے نفس کی تشکیل کہ ہم معرفت نفس کی کتھن تحقیق کا بیڑا اٹھائیں اور اس نفس کو پہچان کر دنیاوی زندگی اور آخرت کو سمار سکیں لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سب ہی کو چاہیے تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری مور امام یا جنٹری پاکستان کا پہلا روحانی پلاٹفار اب ہے آپ کے لیے آن لائن دست کلک کریں اور پائیں جواب کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدا عش کی مطابق سائچ بن جان یہ کیسا رہے گا نیا کاروبار تعلیم سفر اور سہر کب ہوگی آپ کی شادی کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ نماز کے عقار ڈیلی ازکار بزائف اور دعائے ہاجار دعائے استخارہ نقوش خصوصی مضامی اقوال زرین یا دنیا بھر کی خبریں جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ اہم اعلانات قرآنی دلاوت کی یاد دہانی اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفرمیٹیو ویڈیوز امامیہ جنتری افیشل ایپ ہے آپ سب ہی کے لیے انتظار نہیں ڈاؤنلوڈ کریں امامیہ جنتری افیشل اپ اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ افتخار افتخار بک دیپو